ماں جی ووٹ کس کے لیے آٹھ فردوی کو کس کو ووٹ دینا ہے پھر نواز خود دے رہا دیں نہیں آپ کی مرضی کس کے لیے کس کو ووٹ دیں گے گنجے آئے نہیں بہت کو کئی کار دن مگا ہی کی تیلو کے روٹی تو تانگنے نہیں اگر آپ نواز شریف کو ووٹ دیں گی دل کس کو کر رہا ہے کسوں نے بھی نہیں کسوں نے بھی کر رہا ہے پکھا کٹ دے دل کی کرنا ہے بھائجان ووٹ کس کے لیے آٹھ فردوی کو آپ کا پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کو وجہ کے آئے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے گی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیلوں میں آئے بڑی مشکلات ہیں تو ووٹ ان کو کیوں دینا ہے وہ اچھے پندے ہیں کھان صاحب ہاں نائیس آجو بھائجان آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فردوی کو انشاءاللہ پی ٹی آئی کے لیے بھائجان آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فردوی کو ہائی ڈی گارڈی نہیں بنا ہوں بھائجان آٹھ فردوی دو ہزار چوبیس ووٹ کس کے لیے وہ آٹھ فردوی تو آئی نا اس وقت جو سمجھ میں آتا ہو تو کوئی سمجھ نہیں آتا کوئی سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہیں بھائجان الحمبللہ سر اتخابات آ رہے ہیں جی آٹھ فردوی کو ووٹ کس کے لیے آپ کا کسی کے لیے نہیں سر وجہ ہو سر وجہ کہ ہمارے ووٹ سے اگر سلیکٹ ہوتے ہو تو پھر ہم کشی سے دیں گے اگر اہب کے میرے ووٹ دینے سے کچھ ہوگا تو میں لائن میں لگ جوں گا دوں گا ضرور ٹھیک ہے دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا میں نے دیا ہی نہیں سر میں نے ووٹ نہیں کس کیا اچھا یہ آپ کا ووٹ کس کے لیے آٹھ فردوی کو ابے تک میرا تو ووٹ بنا ہی نہیں ہے اگر بنا ہوتا تو پھر کس کے لیے ہو پی ٹی آئی کب ہو آپ کو ملک حالات نظر ہی آرہے ہیں کاروبار کے حالات خراب ہو چکے ہیں مزید ان کے آنے کی وجہ سے اچھا دو ہزار اٹھارہ میں انتخابات ہوئے تھے تو تب آپ نے کس کو ملک کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی کارکتگی تھی ساڑھے تین سال بہترین تھی کیونکہ تین سال تو کرونا رہ پاکستان کے اندر اور اس کے باوجود بھی کاروبار کے حالات بہتر تھے اب تو بالکل ہی کاروبار کے حالات خراب کیا سمجھتے ہیں کہ ساڑھے تین سالہ حکومت میں کون سے اہم منصوبے تھے جو تحریک انصاف کی وجہ بن سکتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیں گے ووٹ سب سے پہلی بھائی اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے انیورسٹیز ٹھیک ہے برونے ملک جانے سے بہتر ہے کہ پاکستان میں ایسی سٹیڈیز ان کو دی جارہی ہیں جو یہاں پہ بیٹھ کے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی بناہ پہ یہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں اور اب وہ ویسا بندہ تھا کہ باہر سے کاروبار لے کے آرہا تھا اب دیکھیں کہ آپ مزدور جتنے بھی ہیں جتنے آپ کے ملکہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے باس ڈگریز ہیں وہ سارے بے روز گا اچھا مومی رائے یہ ہے کہ نون لیگ جب آتی ہے تو کاروبار کے حالات بہتر ہوتے ہیں فون میں ان کی ریٹس اتنے بڑھ گئے ہیں کاروبار ڈاؤن ہو چکا ہوا تھا کاروبار تھا ہی نہیں اور ریٹس اتنے زیادہ تھے جو جس نے بھی چیز لینی ہوئے تو اب یہ سوچتا تھا کہ میں کھانے کے لیے لوں یا کچھ اپنی چلانے کے لیے یا پہنے کے لیے لوں تو ظاہر سے بات وہ اپنا پیٹ دیکھے گا گھر دیکھے گا بچوں کو دیکھے گا آٹھ فردی دوہزار چوبیس کو ووڈ کس کے لیے لیکشن ہونے امید تو ہے لیکشن ہوں گے جب ہوں گے تو آپ ووڈ ڈال دیں گے کس کو جس پہ پرچہ